نوجوانوں میں اُبھرتے ہوئے ٹیلنٹ کو پلیٹ فارم مہیا کرنے والی انجیو روڈ اسوسییشن کے زیرے تمام الہمرا کلچرل کمپلیکس میں اتر شاہ خان کی تحریر کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا مختلف سکولوں اور کالیجوں سے آئے ہوئے تالیب علموں نے اس کومیڈی ڈرامے میں اپنے انداز اور تنجو مزاہ کے ذریعے ڈرامے کا لطف اور بھی دوبالہ کر دیا دہشت گردی کے لطف یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں آج کل اپنے گھروں میں دپکے ہوئے بیٹھے ہیں ہم ان لوگوں کو باہر نکالنے کی ایک کوشش ہے یہاں کومک پلے ہم میرا کریکٹر اس میں تھا چودری زکاودین یککہ کا لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اس ڈرامے کا بنیادی مقصد معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو ہلکے بھول کی انداز میں بے نکاب کرنا تھا یہاں پیسو کے لیے سکیل ہو رہے ہیں پیسو کے لیے اندازیاں میرا کریکٹر اس میں ایک مس فیری کا ڈبل رو تھا ہے ایک مس فیری اور جمہ وہ ایک جوب لینے آتے ہیں سیٹ صاحب کے گھر لیکن جب وہ لڑکا ہوتا ہے تو اس کو منا کرتی تھے جوب تو پھر وہ لڑکی بن کر آتے ہیں واپس جوب لینے روڈ اسوسییشن چاہتی ہے کہ we are not scared اس لیے لوگوں کو باہر لاکے انٹرٹین کرنا چاہتے ہیں یہ پلے جو تھا اس کا موٹف جو تھا وہ یہ تھا کہ we are not scared کیونکہ یہاں پہ جو دیشت گردی کی لہر تھی اس میں ہم نے اس کو یہاں سے نکالنے کے لیے لوگوں کو نکالنے کے لیے لافٹر جنریٹ کرنے کے لیے یہ کومک پلے کیا اور یہ الہمرا نے بڑا ہمیں سپورٹ کیا اور ہمیں یہ جو ہے تھیٹر جو ہے ہال جو ہے وہ دیا اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے لوگوں کو لافٹر جنریٹ ہوئے اور لوگوں کا جو فیر ہے وہ کم ہوئے اور یہ ایکٹیوٹی جو ہے وہ روڈ اسوسییشن جب بھی اس طرح کا کوئی موقع تھا تو وہ کرتی رہتی ہے تو یہ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کیا اور لوگ جو ہیں وہ اٹھکے اور بڑا اپریشیٹ کیے روڈ اسوسییشن نے اپنے ڈراموں میں ہمیشہ ہی سنجیدہ موضوعات کا انتخاب کیا ہے مزاہیہ طرز پر پیش کیے گی اس ڈرامے کا مقصد لوگوں کو ملکی صورتحال کے پیشے نظر ایک سہزمن تفریف رام کرنا تھا سوم بڑ سما لاہور